ان کی نماز جنازہ پڑی اور جنازے پاہ مبارکہ پر انواروں تجلیات کی بارش ہوئی اور بعد ادبی سال چہرے کی نورانیت اور روحانیت شگفتگی اور شادہ بھی دیکھ کر کئی بد مذہب پائم ہو گئے اور ہر ایک نے کہا کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے میرے شہر خان کا ڈوگرہ کا ایک بد مذہب شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا لائل پور اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے گاڑی کا ٹکڑ لیا ہوا ہے جانے کے لیے اس نے دیکھا کہ آج اسٹیشن پر حجوم ہے اس نے لگا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ ایک عاشق رسول کا انتقال ہو گیا ولی قامل دنیا سے اٹھ گئے ان کا جنازہ مبارکہ کراچی سے ریل پہ آ رہا ہے اور اس نوجوان جو شیعہ تھا وہ ریل اس کی چھوٹ گئی چلی گئی اس کے دل میں اشتحاق پیدا ہوا کہ یہ عوام کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کیا سبب ہے کہ لوگ کشا کشا چلے آ رہے ہیں جنازے کو کندھا دینے کے لیے اور زیارت کے لیے وہ بھی رو گیا اس نے جب جنازہ مبارکہ کو کندھا دیا اور دیکھا اور سنی رزی جانے مسرد جھنگ بازار میں حضرت کا تابوت جب رکھا گیا تو اس سید نصار حسین شاہ بخاری انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلی نظر محدث آدم کے مثال کے بعد چابوت زیارت کے لیے رکھا ہوا تھا میری پہلی نگاہ جب ان کے چہرے پر پڑی تو میرے دل سے آواز آئی کہ اے نصار حسین یہ سچا آشک رسول دنیا سے جا رہا ہے تیرا مسلک تو اتنا غلط ہے یہ صدیق اکبر فاروق عظم عثمان غنی حیدر کرار کا جانسار دنیا سے جا رہا ہے تو چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے مسلک کو افتیار کر دیا تائب ہو گئے کہنے لگے یہ جھوٹوں کا چہرہ ایسے نہیں ہوتا جھوٹے عقیدے والوں کا یہ چہرہ نہیں ہوتا ارے پھر قادری نزوی سلسلے میں وہ بیت ہوئے ارے مہینہ یہ چاہتا ہوں کہ حضرت محدث عظم علی رحمہ انقلاب پیدا کر دیا ارے ان کے چہرے کو دیکھنے والے اگر ان کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی تو جو ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس لیا کرتے تھے ارے ان کی نورانیت و روحانیت کس درجے پر ہو گا آج کے طلابہ کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کسی مدرسے میں ہم داخل ہوتے ہیں وہاں ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو طالب اللہ بس طرح لپیٹ کر دوسرے مدرسے میں چلا جاتا ہے اور دوسرے مدرسے والے بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ اچھا بھئی تعداد بڑے گی آؤ کہ جی حضرت فران جامعہ میں کھانے کا انتظام اچھا نہیں ہے وہاں سے بستر اٹھایا تو دوسرے مدرسے میں مولانا سردار احمد محدثی آدم علی رحمہ ان کی زندگی کی خصوصیات کیا ہیں میں ایک تو باتی ارز کرنا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجاہدے اور ریاضتیں جو بڑے بڑے عرفاء اور صوفیانے کی حضرت محدثی آدم نے زمانہ تعالی علی میں وہ تمام مجاہدے اور ریاضتیں تے کرے اُس زمانے میں بستر پاس نہیں تھا محدثی آدم کے جب مدرسے میں داخل ہو کیونکہ کالی سے سیدھے داخل ہو گئے بستر وغیرہ نہیں لے کے گئے سردی کی راتیں تھی اور حجت الاسلام آلہ حضرت کے بڑے شہزادے رات کو نکلے مدرسے میں گشت کرنے کے لیے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد کی صف لپیٹے ہوئے مدرسے کی صف لپیٹے ہوئے سویا ہوا ہے اور دو نیتیں اس نے سرانہ بنایا ہوا ہے محدثی آدم یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ رکھئے کہ آلہ حضرت حضرت مولانہ سعودہ الرحمت صاحب محدثی آدم رحمت اللہ علی کسی پیر کے بیٹے نہیں تھے کسی عالم کے بیٹے نہیں تھے نہ کسی عالم گھرانے کے نہ کسی پیر گھرانے کے آپ کے والد تھے چودری نیرہ بخش ہے جی ایک زمیندار جٹ کا بیٹا اور پھر مدرسے میں داخل ہوا بستر بھی نہیں ہے چاہیے یہ تھا کہ اسی دن مدرسہ چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں کہ اچھا علم دین پڑھنے کے لیے یہاں اس مدرسے میں تو سرانہ بھی نہیں ہے رضائی بھی نہیں ہے کسی چیز نے مولانا سردار احمد کو محدث عاظم بنایا علم و عرفان کا نیر تابہ بنایا گلشن حدیث کا باغبہ بنایا کس بات میں بنایا مجاہدے کیے ریاستے کی مستر کی سب لپیٹ کر دو ہٹوں کا سرانہ بنایا محدث عاظم سو رہے ابھی طالب علم ہے جامحہ رضیع مندل اسلام حجت الاسلام آت مدرسے کا خادم کھڑا تھا پوچھا یہ کون لیٹا ہے یہ کون ہے سب لپیٹے ہوئے اور انٹوں کا سرانہ بنایا خادم نے کہا حضور وہ جو کالیس کا لڑکا ہے نا محمد سردار احمد جو لاہور سے آپ کے ساتھ آیا ہے پڑھنے کے لیے کالیس کا کہاں ہاسٹل کی جو سہولتیں کھانے پینے کی محس کی سہولتیں ساری طرق کر کے علم دین پڑھنے آئے حضور یہ وہ لیٹا ہوا ہے اللہ اکبر حجت الاسلام نے جب دیکھا اور آپ نے اٹھایا فرمایا محمد سردار احمد یہ کیا ماجرہ ہوا کہ سف لپیٹے ہیٹوں کا سرانہ بنایا اُلیٹے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے حجت الاسلام اسی وقت گھر میں گئے اور رضائی جو ہے اس کو بغل کے اندر دبایا اور جو اس کو آپ لہاب بغل میں لیا اور گدہ جو ہے اس کو یہاں رکھا اور سرانہ اس بغل میں اٹھا ہوئے خود حجت الاسلام رات کے تیسرے پہر گھر سے پستر لے کر آئے فرمایا محمد سردار احمد فقیر کو کیوں نہیں بتایا تمہارے چار پائی پستر کا انتظام ہوا فقیر کرتا ہے لاؤ کوئی ایسا لاؤ کوئی ایسا تعلیم ارے وہ تو مدرسے سے بھاگ جائے گا اور پھر اس زمانے میں آئے تو مدرسوں میں کیا ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ سینی فائے کا ناشتہ مل رہا ہے مدرسے میں اور دوپہر کو کورمہ کھانے کو مل رہا ہے اور شام کو میاں صاحب کے گھر سے بریانی آ رہی طلبہ کی صبح بھی کھانا ہے دوپہر کا بھی کھانا ہے شام کا بھی کھانا ہے گھروں سے آ رہا ہے اور مولانا سردار احمد صاحب جس زمانے میں پڑے بریلی شریف کے مدرسے میں لنگر نہیں پکتا تھا وہاں مطبط تھا ہی نہیں کیا تھا کہ ایک طالب علم کی روٹی کوئی نماز ہی دیتا دوسرے کی روٹی کوئی دیتا کوئی حاجی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو کہتے تین طالب علموں کا کھانا میں لاؤں گا کوئی کہتا دو کا میں لاؤں گا محدث عاظم نہ کسی مولوی گھرانے کے نہ کسی پیر گھرانے کے چٹ فیملی سے چودری کا بیٹھا اور کالی چھوڑ کے آیا فرمایا کسی کے گھر سے کھانا کھانے نہیں جاؤں گا دل اجازت نہیں دیتا کسی کے گھر سے کھانا مگو تو کیا کیا جب بھوک ستاتی تھی تو مولانا سردار احمد کیا کرتے تھے یہ رات کیسے کھلا سبق پڑھ رہے ہیں طالب علموں علماء اور طلباء کے لیے یہ ایک مشہل راہ امام احمد اردہ کی بارگاہ کا فیض یافتہ جس کو کائنات محدث عاظم کے نام سے جانتی ہے سنو کیسے محدث عاظم بنے مدرسے سے کھانا نہیں دستیا سبق پڑھ رہے ہیں مولانا سردار احمد جب پہن نکالنے لگے جیب سے تو پہن کے ساتھ اٹک کر بیری کے پتے کتاب پر گر پڑے بیری کے پتے کتاب کیوں پر بر گر پڑے حجات الاسلام جو آلہ حضرت کے بڑے شادہ دے استاذ سے محدث عاظت انہوں نے کہا کہ سردار احمد یہ کیا بیری کے پتے تمہاری جیب سے نکلے یہ پتے کیسے تو مولانا سردار احمد نے زبان سے کچھ نہیں کہا آنکھیں برس پڑی آنکھیں برس پڑی اور آنسوں نے بہت کچھ کہہ دیا آنسوں نے بہت کچھ کہہ دیا فرمایا سردار احمد میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا کرے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں مجھے قسم کعبی کرم دی کہ اگر غوثے پاک رضی اللہ عنہ انہوں نے بغنات کے جگلوں میں درختوں کے پتے کھا کے مجاہدہ اللہ تھا تو محددس آزم علی رہبہ جو غوثے پاک کے فیضان کو بانٹنے والے تھے انہوں نے زمانہ تالبلوی میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر کے غوثے پاک کے مجاہدوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور آج استاذ آرہے طالب علم نظر چھرا کے گزر جاتے ہیں کہ استاذ کا کام نہ کرنا پڑ جائے اللہ اکبر حضرات حیات محددس آزم متعالع کرو مولانا سردار احمد کی زندگی کو پڑ کے دیکھو کیسا شاگرد ہے اور علم دین کیسے پڑا طالب علم کیسے تھے ذرا دیکھئے استاذ صاحب نے چارانے دیئے فرمایا یہ گندم لے جاؤ اور فلا مشین سے یہ گندم پسوا کے لیاؤ اور یہ مزدوری ہے یہ مزدوری لے لو اور مزدور بلا کے یہ گندم پسوا کے لیاؤ مولانا سردار احمد صاحب نے گندم کی جو بوری تھی وہ آدھی بوری آپ نے قمر پہ اٹھائی ہی 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 ہے ہی 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 Bruce موسیقی